اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کریں گے بنگلہ دیش گورنمنٹ کی طرف سے آفر ہونے والے ایم بی بی سکولیشپ پروگرام سے مطالق بنگلہ دیش گورنمنٹ کی طرف سے ہر سال جنوری یا فروری کے مہینے میں یہ پروگرام اناؤنس ہوتا ہے اور اس میں سارک کنٹریز کے جو طلبہ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور سار کنٹریز میں آپ کو بتایا کہ ساؤتھ ایشیا کے جو آٹھ ممالک ہیں وہ شامل ہیں جن میں افغانستان ہے پاکستان انڈیا نیپال بھوٹان مالدی اور بنگلہ دیش اور اس علاوہ سر لنکا تو ان کنٹریز سے بلانگانے والے سٹوڈنٹس اپنی مقصود کردہ نسیستوں پر ایڈمیشن پر لیے اپلائے کر سکتے ہیں اب یہ جو سکولیشپ پر ہی بڑی زبرست ہے کہ اس میں اگر آپ اپلائے کرتے ہیں اور آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ایسے کیس میں بنگلہ دیش کے جو سرکاری میڈیکل کالجز ہیں تو وہاں پر پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے جو ریزرورٹ سیٹیں ہوں گی تو آپ نے بالکل ایک ریزنیویل فی سٹوکچر میں وہاں پر اپنی سٹوڈیز کنٹینیو کرنے ہوتی ہیں یعنی بنگلہ دیش کے وہاں کے جو لوکل سٹوڈنٹس ہیں وہ سرکاری میڈیکل کالجز میں ایمی بی بی ایس کی جتنی فیئر پر کرتے ہیں جس طرح پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ مختلف سرکاری میڈیکل کالجز میں جو فیس ہے وہ ایک سال کی طریقے پر پچیس ہزار تیس ہزار یا چالیس ہزار روپے کی رینج میں ہوتی ہے تو اس سے بھی کم فیس ہے بنگلہ دیش کے سرکاری میڈیکل کالجز کی اور اتنی ہی فیس میں آپ وہاں پر اپنا ایم بی بی ایس کا پروگرام اکمل کرتے ہیں بڑی زبرس اپرچونٹی ہے تمام ایسے سٹوڈنٹس کے لیے جن کا پاکستان میں اسی اچھے ادارے میں ایمیشن نہیں ہو سکا ہے تو آپ لازمی اس میں اپلائی کیجئے اور اپلائی کرنے کے حوالے سے اور اس کی تمام تر جو تفصیلات ہیں اور سٹوڈنٹس کے ذہنوں میں آنے والے جو سوالات ہیں تو آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو یہاں بنگلہ دیش کی ڈیریکٹری جنرل آف میڈیکل ایڈوکیشن کی افیشل ویب سیٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ میڈیکل ایڈوکیشن اینڈ فیمیلی ویلفیر ڈیویجن مینسٹری آف ہیلتھ اور فیمیلی ویلفیر کے انڈر آتی ہے اور اسی ویب سیٹ کو ہر سال جنوری یا فروری کے مہینے میں اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اگر آپ اس کے bottom پر آئیں تو یہاں پر آپ کو admission of foreign student کے یہ important links ملیں گے candidates کو registration اس لنک سے کرنی ہوگی اور admission کے حوالے سے ایک نو صفحات پر مجتمع PDF file کا circular اس کا link یہاں دیا گیا ہے اور اگر اپنے government medical colleges یا private medical colleges میں apply کرنا ہے تو ان medical colleges کی تفصیلات اور eligibility وغیرہ یہاں پر دی گئی ہے اور director journal of medical education کی طرف سے جو circular جاری کیا گیا ہے نو صفحات پر مجتمع یہ PDF file ہے جس میں تمام تر important instructions اور information provide کی گئی ہیں اس میں صفحات پر اگر ہم دیکھیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ total 221 ایسی سیٹیں ہیں جو foreign students کے لیے reserve کی گئی ہیں اور ان میں سے 117 سیٹیں SAR countries کے لیے ہیں جبکہ 99 سیٹس non SAR countries اور 5 reserved seats ہیں under Bangladesh government scholarship program تو ان میں جو پاکستانی students ہیں تو وہ SAR countries میں آتے ہیں اور آپ کو صرف اپنی reserved seatوں کے against apply کر سکتے ہیں اور پاکستان کے بعد کے لیے تو MBBS کے program کی total 21 اور BBS کی دو سیٹیں reserved ہیں اس طرح کل ملا کر یہ 23 سیٹیں بنتی ہیں جن میں پاکستانی students admission ہاسنی کر سکتے ہیں اور جو students government medical and dental colleges میں admission کے لیے apply کرتے ہیں تو ministry of health and family welfare کی طرف سے ان students کی applications کو private medical and dental colleges میں admission کے لیے بھی consider کیا جائے گا اور بنگلہ دیش کے private medical colleges میں total 45% foreign students کے لیے seats reserved ہوتی ہیں اور تمام جو interested اور eligible candidates ہوں گے تو انہیں کرنا یہ ہوگا کہ 5 جنری 2024 سے honor registration کا آغاز ہو چکا ہوا ہے یہاں website کلیک دیا گیا ہے اس لیے پر جا کر ہے آپ نے اپنی honor registration مکمل کرنی ہے اور apply کرنے کی آخری تاریخ 29 سوروی 2024 ہے اب یہ دیکھنے میں number of seats کم لگ رہی ہے کہ 21 mvps کی seatیں ہیں دو bds کی seatیں ہیں لیکن جو apply کرنے کا procedure ہے وہ تھوڑا سا tricky ہے یعنی آپ کا passport بنا ہونا چاہیے پھر آپ نے 100 dollars processing fee ادا کرنی ہے جو کہ پاکستانی دقریبا 28 سے 30,000 روپے بن جاتا ہے اور پھر آپ نے اپنے جو important documents ہیں وہ relevant ministry کی طرف سے approve اور test بھی کروانے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا سا procedure time taking ضرور ہے لیکن چاندھی stones ایسے ہوتے ہیں جو یہ سارا procedure complete کرتے ہیں یعنی چاند سا کے قریب ایسے stones ہوں گے جو ایکچول میں apply کرتے ہیں تو ایسے کیس میں آپ دیکھتے ہیں کہ competition کو اتنا زیادہ نہیں ہے اگر آپ apply کر لیتے ہیں اپنی successful application submit کر دیتے ہیں تو ایسے کیس میں آپ کی selection کی بہت زیادہ chances ہوتے ہیں کیونکہ mostly students ہی ساری information دیکھنے کے بعد eventually apply نہیں کرتے ہیں اور apply کرتے ہوئے candidates نے admission portal پر جو ضروری documents upload کرنے ہیں تو ان میں شامل ہیں recent passport size photograph اس کے علاوہ آپ کا passport بنا ہو آنا چاہیے اس کو بھی آپ نے scan کر کے upload کرنا ہے وہ بھی آپ نے upload کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے telegraphic transfer یعنی tt یا swift message کے ذریعے 100 us dollars جہاں وہ بھی transfer کرنے ہیں اور اس کی copy آپ نے website کے اوپر upload کرنی ہے اس کے علاوہ تمام academic documents ministry of education اور ministry of foreign affairs کی طرف سے attested ہونے چاہیے اور candidates کو صرف online ہی اپنی application submit کرنی ہوگی تاہم application submission کے بعد candidates کو اپنے application form کی ایک printed copy اپنے پاس رکھنی ہوگی تو تمام students اپنے academic documents relevant ministries کی طرف سے attest کروا لیں پھر آپ نے اپنا passcode بھی تیار کروانا ہے اور اس کو بھی آپ کے scan کر کے upload کرنا ہے پلس 100 ڈالرز آپ کی apply کرنے کی processing بھی ہے یعنی آپ کی scholarship لگتی ہے یا نہیں لگتی پھر بھی apply کرنے کے لیے آپ کو 100 ڈالرز یعنی اٹھائی سے تیس ہزار پی کی جو processing بھی ہے وہ عدار کرنی ہے اور اس سے relevant جو telegraphic transfer ہے یہ swift message ہے تو اس کی copy بھی آپ نے وہاں پر upload کر دینی ہے اس کے بعد بنگلہ دیش کے government medical and dental colleges میں admission کے لیے apply کرنے کی requirements میں شامل ہے کہ candidate کا aggregated gpa 8 ہونا چاہیے o-level اور a-level exams میں یعنی اگر اس کو percentage میں convert کیا جائے تو یہ 80% بنتا ہے اب آگستانی students تو mostly fsc stream سے belong کرتے ہیں تو جب اس کو percentage میں convert کر رہتا ہے تو یہ 80% بنتا ہے صرف یہ ہی apply کرنے کی clothe requirement ہے کہ آپ کے intermediate میں یعنی fsc pre medical یا equivalent qualification میں 80% marks ہونا چاہیے تو آپ apply کر سکتے ہیں باقی اس میں صرف یہ ایک اور requirement ہے کہ آپ کا intermediate ہے وہ ایک خاص year تک مکمل ہو جانا چاہیے باقی اس میں entry test وغیرہ کی کوئی requirement نہیں ہے یعنی mdcat یا اسی بھی other entry test کی بلکل بھی کوئی requirement شامل نہیں کی گئی ہے اور اگر year کی بات کریں تو یہاں ایک تو requirement یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کا a-level یا fsc یا equivalent examination complete ہوا ہونا چاہیے اور دوسرا یہ mention کیا گیا ہے کہ آپ کا o-level یا metric 2020 یا اس کے بعد میں ہونا چاہیے اور آپ کا جو a-levels ہے یہ 2022 یا 2023 کا home تو ایسے تمام students apply کر سکتے ہیں جنہوں نے یا تو اپنی fsc 2022 میں یا 2023 میں مکمل کی ہوئی ہے اور ان کا metric 2020 سے پرانا نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کو simplify کریں تو ایسے تمام students apply کر سکتے ہیں جنہوں نے یا تو 2020 میں یا 2021 میں metric کیا اور اس کے ٹھیک دو سال بعد 2022 یا 2023 میں آپ نے fsc پر مکمل کر لی ہے آپ کا جو metric اور fsc کا دو سال سے زیادہ gap نہیں ہونا چاہیے تو ایسے case میں آپ apply کر سکتے ہیں 2023 میں چاہے آپ نے fsc کی ہوئی ہے اور ساتھ میں 2021 کا metric ہو یا 2022 میں اپنے fsc کی ہے اور 2020 کا metric ہے تو آپ admission کے لیے eligible ہیں اما ہم students کو 29 سوروی 2024 تک admission کے لیے on and apply کرنا ہوگا اور جب candidates کا admission confirm ہو جائے گا تو at that time students کو اپنے academic certificate admit card اور mark sheet یا transcript ویرہ original form میں بھی submit کرنی ہوں گی اس پر tuition fee کی بات کریں تو exactly وہی fee structure charge کیا جائے گا جو بنگلہ دیشی students سے اسی government medical dental college میں fee charge ہی جاتی ہے تو سارے countries کے students total ہی fees دیں گے ہم apply کرنے کی processing fee $100 ہے اور اس کے حوالے سے بھی یہاں پر account number اور swift code mention کر دیا گیا ہے کہ آپ نے ان تینوں banks میں سے کسی ایک میں اپنی $100 کی transaction کرنی ہے اس کے بعد جو students private medical and dental colleges میں apply کرتے ہیں تو ایسے case میں جو apply کرنے کا eligibility criteria ہے وہ almost same ہے کہ آپ کی matrix 2020 سے پرانی اور A level یا FSE 2022 سے پرانا نہیں ہونا چاہیے اور اس میں جو aggregate CGP requirement ہے that is 7 یعنی اگر ہم اس کو percentage میں convert کریں تو آپ کے intermediate میڈیٹ میں کم از کم 70% ناقص ہونے لازمی ہے کہا ہم private medical and dental colleges میں admission secure کرنے کے case میں candidates کو اس particular college کے foreign students کے مطابق tuition کی ادا کرنی ہوگی یعنی بنگلہ دیش کے private medical colleges میں admission کے case میں تو ایسے چھ آپ کو کوئی financial relief نہیں ملنے والا اور آپ نے وہی fees ادا کرنی ہے جو کہ وہاں کے colleges کے مطابق کسی بھی foreign stone سے charge کی جاتی ہے اور اگر آپ admission secure کرتے ہیں سرکاری medical colleges میں تو ایسے case میں آپ مناسب fee structure کے ساتھ مہاں سے MBBS کا program کمل کریں گے اس کے ساتھ یہاں بنگلہ دیش کے تمام government medical colleges کی تفصیلات فرام کی گئی ہیں یہ colleges کون کون سے ہیں یہ total number of seats کتنی کنیمز ان کے year of establishment پلس ان میں offer ہونے والی number of seats سے متعلق یہاں ساری information دی گئی ہے اور banglada دیش میں private sector کے total 67 medical colleges available ہیں اور اسی دیکھے دیکھے private sector dental colleges and units کی تعداد بھی آپ یہاں دے سکتے ہیں اور stores کو apply کرتے ہوئے relevant application کمپلیٹ کریں اور تمام دوکیمنٹ سکین کر اپلوڈ کریں اس کے لابہ کوئی بھی confusion ہو یا آپ نے further information لینی ہو تو ایسے case میں اس circular end پہ contact detail دی ہے official telephone number and email ID provide کیا گیا ہے بہتر ہے کہ آپ email کے ذریعے سے رابطہ کریں اور جو بھی information آپ چاہیے ہو تو آپ email کے ذریعے ساتھ correspondence ند ڈند